یہ ہمارے دونوں پلے ہیں اس کٹنگ میں خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے دونوں پلے ہی کٹیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے پر نہایت آسان کٹنگ ہے اور نہایت زبردست طریقہ ہے انشاءاللہ اس پہ اپلائی کرو گے تو آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گا سلام علیکم دیر ویورز میں ہوں شیب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہج اسٹیشنگ این فیبریکس ہج اسٹیشنگ این فیبریکس پہ آج آپ لوگ کے لئے میں بغیر تیرے کا سوٹ کٹنگ کرنے کا ویڈیو لے کے آیا ہوں اور نہایت زبردست طریقہ ہے اتنہ آسان طریقہ ہے کہ انشاءاللہ یوٹیوب پہ جس سے میں نے سیکھا ہے اس کے اور میرے علاوہ آپ کو کہیں پہ یہ کٹنگ نہیں ملے گی اور یہ میں نے کوئی نائجیرین ٹیلر سے سیکھا تھا یوٹیوب پہ اس کا جو نشینل ہے تو اس کو میں نے دیکھ کے یہ جو نشینل فرمولا اور یہ چیز سیکھتی اور نہایت آسان اور زبردست طریقہ ہے تو یہاں سے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ایک سٹریٹ لکیر کی انچ لینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے پر ہم نے ایک سٹریٹ لکیر کی انچ لینی ہے سٹریٹ لکیر رگانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہاں سے ماپیں گے اور اس میں ہم کیا کریں گے یہاں تک ساڑھے انتالیس جو ہے یہ ہماری لینٹ ہے اس میں صحیح ساڑھے انتالیس لینٹ ہے پندرہ ہمارا کٹ بین ہے اور ساڑھے اکیس ساڑھے بائیس انچ ہماری لوزنگ ہے تو یہ تو ہو گئی ہماری ساڑھے انتالیس ڈیرڈ انچ ہمارا جو فرنٹ کے لئے آئے گا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ساڑھے تین انچ ایکسٹرا لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ٹوٹل کتنا آگیا تقریباً میرے خیال میں ایک دو تین چوالیس تک یہ ہمارا تقریباً ساڑھے پانچ انچ تک آگیا تو یہاں پہ ہم نشان لگا دیں گے یہ ہمارا فینل نشان ہوگا اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے ڈیرڈ انچ پہ یہ فرنٹ کا نشان لگایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ڈیرڈ انچ پہ تو ہم یہاں پہ دونوں کی کٹنگ کر دیں گے یہ ہم کٹنگ کر دیں گے یہاں تک یہ تو ہو گیا ہمارا یہاں تک اور یہاں سے ہم ساڑھے تین انچ پہ فرنٹ کٹنگ کریں گے یہ کیوں کر رہا ہی ہیں یہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں سے تین انچ اور یہاں سے ڈیرڈ انچ یہ تین انچ ہم نے یہاں سے اس کو کٹ لیا یہ ہمارا فرنٹ کا کٹ گیا اب اس کے بعد ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں سے جہاں سے ہماری کٹنگ ہو گی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ کٹنگ نہایت ہی خاص ہے نہایت ہی زبردست طریقہ ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم ہماری جو تیرہ ہے وہ ہے ساڑھے اٹھرہ انچ تو یہاں سے ہم نے سوہ نو انچ پہ ایک نشان لگا دینا نشان لگانے کے بعد یہاں سے ہم ڈاؤننگ دیں گے سوہ دو انچ کیا کریں گے ڈاؤننگ ہم دیں گے سوہ دو انچ سوہ دو انچ ڈاؤننگ دینے کے بعد یہاں سے ہمارا جو حالہ ہے وہ جو نوی پندرہ انچ ہمارا کالر ہے تو یہاں سے ہم نے اس کو سوہ دو انچ رکھنا ہے بلکہ اب اس کو دو رکھنا چاہو تو دو بھی رکھ سکتی اس کو ہم سوہ دو رکھ دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو ڈائی یا پونی تین رکھ دیتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے جیسے آپ رکھنا چاہو تو یہاں سے اب ہم اس کی یہ ہمارے دونوں پلے ہیں اس کٹنگ میں خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے دونوں پلے ہی کٹیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے پر نہایت آسان کٹنگ ہے اور نہایت زبردست طریقہ ہے انشاءاللہ اس پہ اپلائی کرو گے تو آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گا یہ کرنے کے بعد یہ ہمارا ہو گیا فرنڈ کا حالہ تو یہاں سے ہم حالے کی کٹنگ کر لیں گے حالے کی کٹنگ کرنے کے بعد آپ پھر جو نا یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہم ان دونوں کو لیول کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے پر جس طرح ہم تریزو والا یا کلی والا کرتہ کٹنگ کرتے ہیں سیم وہی طریقہ ہے تو یہاں سے اب ہم نے اس کو لیول کر لیا اب لیول کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ آنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ اس طریقے پر فولڈ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو سیم اس طریقے پر ہم نے یہاں پہ اس کو فولڈ کر دیا اور یہاں پہ ہم ایک کٹ لگا لیں گے اور یہاں پہ بھی ہم ایک کٹ لگا لیں گے یہ دو کٹ لگانے کے بعد یہ میں اس پہ نشان لگا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آ سکیں یہ ہمارا یہاں پہ پہلا کٹ ہے اور دوسرا کٹ ہمارا یہاں پہ یہ دو ہمارے کٹ ہو گئے اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہاں سے ہم نے تین انجھ ڈاؤننگ رکھی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے یہاں پہ ڈیڈ انجھ پہ ایک نشان لگا دینا ڈیڈ انجھ پہ نشان لگانے کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے پر یہ ڈیڈ انجھ کا نشان ہمارا آ گیا تو یہاں سے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا بیک سیڈ میں حال آ گیا اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ فولڈ کر لینا ہے یہ ہم نے اس کو یوں فولڈ کر دیا یہ فولڈ کرنے کے بعد اب ہم جو ہمارا تیرہ ہے وہ ہے ساڑھے اٹھارہ انچ کتنا ہے ساڑھے اٹھارہ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہم نے اس کو رکھنا ہے ساڑھے انیس یہ ہم نے یہاں پہ ساڑھے انیس رکھنا ہے آدھے انچ ہمارا دباؤ آئے گا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا ساڑھے انیس آ رہا ہے یہاں سے اب بلکل پونی دس اس کے بعد آپ ہم لگائیں گے ارمول کا نشان ارمول جو ہے یہاں سے آپ نے پہلے ماب لینا ہے اب سب سے پہلے ہم کیا کر دیتے ہیں یہاں پہ لوزنگ کا نشان لگا دیتے ہیں ہمارا لوزنگ ہے ساڑھے انچ تو یہاں پہ ہم نے ساڑھے بائیس دباؤ کے ساتھ نشان لگا دیا اب نشان لگانے کے بعد ہم اس کو یہاں سے ایک سٹریٹ لکیر کینج دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے پر ہم نے یہاں سے ایک سٹریٹ لکیر کینج لیا اب سٹریٹ لکیر کینج لینے کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہاں سے اس کی میجرمنٹ کریں گے کیا یہ یہ ہمارے یہاں تک کتنا آ رہا ہے یہ سڑھے نوی انچ آ رہا ہے تو اس حساب سے یہ ہمارا پرفیکٹ آ رہا ہے آپ نے یہاں سے اس کو ماب لینا ہے کٹنگ کرنے سے پہلے آپ نے یہ فرمول اپلائی کرنا ہے کہ یہاں سے سیدھا آپ نے کٹنگ نہیں کرنی پہلے اس کو ماب لینا ہے جب آپ پہلے ماب ہو گئے تو پھر آپ کا یہ چیز غلط اور بالکل ملٹا نہیں آئے گا یہاں سے آپ نے اس کو ماب لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ساڑھے نوی انچ کتنا آ رہا ہے ساڑھے نوی انچ تو اب ہم کیا کریں گے یہاں سے پونے دس پہ ہمارا ایک نشان آئے گا جس طرح کہ ہمارا فرنٹ پہ آیا تھا اور یہاں پہ بھی ہم پونے دس پہ ایک نشان لگا دیں گے نشان لگانے کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو پونے دس انچ پہ آپ نے یہاں پہ کٹنگ کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو سیم اس طریقے پر یہاں پہ اب دو فارمولے استعمال ہوتے ہیں صحیح ایک یہ کہ فرنٹ اور بیک کو ایک ساتھ ہی کٹ دیا جاتا ہے لیکن فرنٹ اور بیک ایک ساتھ کٹنے میں پر یہ ہے کہ فرنٹ میں تھوڑے چونٹ آتے ہیں اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئے وہ بھی پڑھی ہوئے ہیں انٹرنیٹ پہ آپ وہاں پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہو لیکن یہ چیز ہم نے اس میں خود ایڈ کر دیا کہ یہاں پہ ہم اس کی کٹنگ اس طریقے پر کریں گے تاکہ ہمارے فرنٹ میں چونٹ نہ بنیں تو یہاں سے ہم اس پہلے والے پلے کو اٹھا دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے کتنے پہ نشان لگایا تھا سوا نو انچ پہ ساڑھے اٹھرہ پہ اور اس کی جو نہیں یہاں سے ایک انچ کم کر کے ہم سوا آٹھ پہ ایک نشان لگا دیتے ہیں اور نشان لگانے کے بعد اس نشان کو ہم یہاں پہ سٹریٹ کر دیتے ہیں اس طریقے پر یہ نشان ہم نے سٹریٹ کر دیا اب سٹریٹ کرنے کے بعد ہم کر دیں گے اس کی کٹنگ اس طریقے پر یہ ہم نے فرنٹ کا پیس اڑا دیا تاکہ ہمارے جول نہ بنیں تو یہاں سے ہم اس کو رکھ دیں گے اس طریقے پر اور اس طریقے پر رکھنے کے بعد ہم یہاں پہ اس کو کٹ کر دیں گے یہ کٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا یہاں سے ہم نے اس کو کتنا رکھنا ہے پونے دس انچ کیونکہ ہمارا جو تیرہ ہے وہ ہے اٹھارہ تیار تو اب ہم یہاں سے اس کی کٹنگ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے پر آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں سے اس کی کٹنگ کر دینی ہے اس کٹنگ میں ہم نے یہ چیز اپنی طرف سے ایکسٹرا کر دی تاکہ یہاں پہ ہمارے فرنٹ میں چونٹ نہ بنے اور فرنٹ ہمارا صاف آ جائے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ کٹنگ آپ کی ہو گئی باقی یہاں سے جس طرح آم کٹنگ ہوتی ہے آپ نے سیم وہی چیز اپلائی کر دی ہے اس تین بھی اس طریقے پر کٹنی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اس کو آپ نے یہاں پہ فولڈ کر دیا اور یہاں سے آپ نے اس تین کو ماب کر یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا تقریبا دس انچ آ رہا ہے تو اس میں یہاں سے دبا ہو جائے گا سیڈے نو آ جائے گا اور اٹھتیس انچ ہمارا چیسٹ ہے سینٹیس اٹھتیس انچ ہمارا چیسٹ ہے تو یہ بلکل اس میجرمنٹ کے حساب سے بلکل فکس آ رہا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی کٹنگ اگر کٹنگ پسند آئے ہو تو ویڈیو لائک کر دو چینل پہ نئے ہو تو چینل سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولنو تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ اس سے کچھ نکچ سیکھ سکو والسلام